طوازوں کی کیا مانا کہ میری کوئی حقیقت نہیں دل میں یہ سمجھیں زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا زبان سے کہہ دیں کہ میں ناچیزوں نہ کر رہا ہوں اس سے کچھ نہیں یہ طوازوں نہیں ہوتی صرف یہ طوازوں نہیں ہوتی صرف یہ جب تک کہ دل میں بھی واقعی یہ بات نہ ہو کہ واقعی میں میری کوئی حقیقت نہیں میں تو گندہ قطرا تھا اور اس قطرے کو ہی میرے مالک نے جو ہے وہ خون بنا دیا اس کو لوتڑا بنا دیا اس کے پر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا فَأَنْ شَعْنَاهُ خَلْقَنَ آخر ابراہم نے کوئی اور چیزی بنا دیا فَتَوَارَكَ اللَّهُ عَسْمَ الْخَالِقِ تو آدمی کو اگر اپنی حقیقت مستحضر رہے یہ ہے توازہ کہنے کو میں بھی کہہ دوں گا ہر ایک آدمی کہہ دے گا بھئی باقی میں سمجھتا ہوں کہ میری کوئی حقیقت نہیں ہے یہ ہے وہ ہے لیکن دل میں جاگزین نہیں ہوتی یہ بات بغیر متوازے کی صحبت کے دل میں جاگزین نہیں ہوتی اپنے ہی کمالات میں گم رہتا ہے انسان میں یہ ہوں میں وہ ہوں میرا علم دیکھو میرا کمال دیکھو میری تجارت دیکھو میری دولت دیکھو میرا مکان دیکھو میری کار دیکھو میرے اثرات دیکھو میری شہرت دیکھو لوگوں میں میری بقبولیت دیکھو ان میں گم رہتا ہے انسان عقیدہ کے اعتبار سے کوئی پوچھے تو عقیدہ اس میں تو ہے عقیدہ کہ میری حقیقت کچھ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے عطا ہے عقیدہ تو ہے لیکن عقیدہ اور چیز ہے اور اس کا استہزار اور استہزار کے نتیجے میں اس کا زندگی کے اوپر عکس یہ اور چیز ہے عقیدہ بے شک ہے اگر کوئی پوچھے گا تو یہ کہے گا کہ یہ میری حقیقت کچھ بھی نہیں لیکن جس چیز میں دن رات گم ہے وہ کیا ہے وہ یہی ہے نا میں عالم ہوں میرے 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 اتنی تصانیف ہیں میرے اتنا بیانات ہیں میرے اتنے لوگ گربیدہ ہیں میرے یہ میری بات میں لوگوں کو اثر ہوتا ہے لوگ میرے گرد کھومتے ہیں چار دانگے عالم میں میرا شہرہ ہے اور میں تجارت میں کرتا ہوں تو تجارت میں میرا عالی مقام ہوتا ہے تجارت میں میرا ایک عالی مقام ہے میں یہ کیا ہے سب لوگ میرے آگے ہیں تو یہ دماغ جو ہے نا وہ دماغ جو ہے جو انسان کا جو جذبات ہیں عملی جذبات ہیں وہ اس حقیقت کو پیچھے ڈال دیتے ہیں اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور انسان اپنے ظاہری کمالات اور ظاہری خوبیوں کا مراقبہ کرتا رہتا ہے مراقبہ کرنا تھا اللہ جللہ جلالہ کے انعامات کا مراقبہ کرنا تھا اپنی کوتائیوں کا لیکن انسان جو ہر وقت اس مراقبے میں رہتا ہے یہ میں نے کام اچھا کر لیا یہ میں نے اچھا کر لیا یہ میں نے اچھا کر لیا میں نے یہ کمال حاصل ہو گیا مجھے یہ اس کا مراقبہ میں لگا ہوا ہے صبح شام صبح شام تک اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے جب تبازو حاصل نہیں اپنے کمالات پر نظر ہے اور کمالات پر ایک کمالات کو اپنے لئے ایک ایسی چیز بنا دیا کہ جس کی وجہ سے مجھے دوسروں پر فوقیت حاصل ہے تو اب اس کا اثرات اس کی چال ڈھال پر بھی پڑتے ہیں اس کی اثرات چال ڈھال پر بھی پڑتے ہیں کہ اب چلے گا تو ذرا اکڑ کے چلے گا یہ سمجھ کے چلے گا کہ میں بڑا ہوں دوسرے چھوٹے ہیں میں کامل ہوں دوسرے ناقص ہیں میں افضل ہوں دوسرے مفضول ہیں یہ کیا ہکڑ کیڑے ہیں میرے سامنے پھیر رہے ہیں تو وہ اکڑ کے چلے گا تو حسینہ تان کے چلے گا اور جس شخص کے دل میں توازو اقلیدتا ہی نہیں بلکہ مراقبتا بھی اس کے دل و دماغ پر سچائی ہوئی ہے وہ اپنا کوئی کارنامہ اس کو اپنا کارنامہ نظر آتا ہی نہیں تو وہ جب اس کے دل میں توازو ہوگی توازو کا توازو کی بنیاد پڑ چکی ہوگی دل میں اور مراقبہ اس کا کرتا ہوگا تو پھر اس کی چال ڈھال پر بھی اس کا اثر آئے گا وہ کیا آئے گا اللہ دین یمشونا ارضی ہونا کہ زمین پر وہ آجزی سے چلتے ہیں آجزی سے چلنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ بتکلف اپنے آپ کو آجز بنا کے چلے آخر بتکلف چلے گا تو یہ این تکبر آین تکبر اور یہ این ریاکاری ہے لیکن آجزی سے چلنے کے معنی یہ ہے کہ جب آجزی سمجھتا ہی اپنے آپ کو کچھ نہیں تو یقین کرو جو صحیح متباضح ہوتا ہے وہ جب چل رہا ہوتا ہے تو جتنے آدھویں نظر آ رہا ہوتا ہے جتنے نظر آ رہا ہوتا ہے ان سے اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں یہ لوگ تصور کرنا باوقات مشکل ہو جاتا ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ جتنے چل رہا ہوتا ہے وہ ان سے اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کم تر سمجھتا ہے جب کم تر سمجھ رہا ہے تو کیسے اکڑے گا وہ وہ طبعہ نہیں بتکلف نہیں اس کی طبیعت ہی ہوگی کہ وہ بے تکلف بھی آجزی کے ساتھ چلے گا اگر کسی کی رفتار ہی چاہے اس قسم کی ہو دیکھنے یعنی اس کی طبیعت رفتار بھی آدمی کی جو ہے آدمی کی کیسی ہوتی ہے باروقات وہ تکبر کی مجھ سے نہیں ہو رہی تکلف نہیں کر رہا وہ وہ جانتا ہے کچھ دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتا لیکن جانتا ہے کہ میں تکبر کرنے والے ہی نہیں ہوں تو وہ اگر چال میں تھوڑا سا اس طرح کی چیز نظر آب بھی جائے تو وہ اس کے توازوں کے منافع نہیں ہے لیکن جو آدمی بتکلف کرے تکلف کے ساتھ چلے اور اس تکلفی کو اپنی عادت بنا لے تو اس کو فرمایا لا تمشیف الارض مراحہ زمین پر اکڑ کر مت چلا کرو انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا تو انسان کے اوپر تکبر کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بات وقت اس کی چال پر بھی آ جاتے ہیں تو اس لئے فرمایا سب سے پہلی چیز کہ اللہ دینے ہم شونا از ارد ہونا اور بعض وقت انسان کی آواز پر بھی آ جاتے ہیں کہ جب طبیعت میں تکبر ہے اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے دوسروں کو حقیل سمجھتا ہے تو زبان تو اس کے آواز بھی بلند ہو جاتی ہے آواز بلند ہو جاتی ہے چونکہ طبیعت میں تکبر ہے ہر آدمی کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے کہ یہ بے وقوف ہے میں عقل مند ہوں سب بے وقوف ہیں یہ جتنے بھی ہیں اور میں عقل مند ہوں میں جو بات کہوں گا یا جو بات سوچوں گا وہ ہی افضل ہوگی اور باقی سب کی سب نیچے ہیں سب نیچے لدرجمہ ہیں کسی کے بات قابل قبول نہیں ہے میری قابل قبول ہے میں جو کہوں وہ سچ ہے وہ حق ہے اور دوسرے اگر اس کے خلاف کہہ رہے ہیں تو وہ پاگل ہیں بے وقوف ہیں بدسلیقہ ہیں جب یہ تصور ہوتا ہے تو پھر آواز بے بلند ہو جاتی ہے